دوستو رنگ بھلا کسے نہیں پسند ہوتا ہے ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ اس کے پاس کی دنیا خوبصورت رنگوں سے بھری ہو انسانوں کی بات کریں تو ہم رنگ بھی رنگی کپڑے پہننے سے لے کر اپنی چیزوں تک کو رنگین بنا لیتے ہیں مگر وہیں پرکرتین جانوروں کو پہلے سے ہی خوبصورت رنگوں سے نوازا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے کچھ ایسے خاص جیب لے کر آئے ہیں جن کا رنگ بھی رنگی شریر دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے یہ جیو رنگوں کی بدولت کتنے خوبصورت لگتے ہیں کہ جو بھی انہیں دیکھتا ہے تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے تو چلیے بینہ دیری کیے چلتے ہیں ان جیو کی اور جب کبھی رنگ بھی رنگی جیو کی بات ہوتی ہے تو ان میں میکوئے نام تو اپنے آپ ہی شامل ہو جاتا ہے یہ دنیا کے وہ خوبصورت پکشی ہیں جو کئی رنگوں کے ساتھ جنگل کی شان بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسے میں ہم بات کر رہے ہیں اسکولٹ میکوئے کی جو اپنے شاندار لال رنگ کے لیے پہچانے جاتے ہیں مکھے روپ سے ساؤتھ امریکہ اور سینٹرل امریکہ میں پائے جانے والے اسکولٹ میکوئے کہ پورے شریر پر لال رنگ کے ساتھ ساتھ پیلا اور ہرا رنگ اور اس کے علاوہ ان کی پونچ پر نیلا رنگ ان کی خوبصورتی میں چاند چار لگا دیتا ہے جبکہ انہیں اڑتے ہوئے دیکھنا بہت ہی خوبصورت نظارہ ہوتا ہے آپ کو بتا دے ان کے پاس ایک مضبوط چوچ ہوتی ہے جس کی مدد سے یہ فلو کو توڑ کر کھاتے ہیں نمبر فور مینڈریل آپ نے ہمیشہ سے بندروں کو بھورے سفید کالے جیسے رنگوں میں دیکھا ہوگا لیکن مینڈریل کو دیکھنا آپ کے لیے کافی خاص ہونے والا ہے کیونکہ جہاں دوسرے بندر ایک ہی رنگ میں نظر آتے ہیں لیکن مینڈریل وہ بندر ہے جن کا شریر رنگین ہوتا ہے یہی بات انہیں سب سے خاص بناتی ہے مینڈریل کو دنیا کے سب سے بڑے اور پرانے بندروں میں سے ایک مانا جاتا ہے عام طور پر یہ بومز کے قریب ہوتے ہیں لیکن ان کی لمبی داری اور آیال انہیں تھوڑا الگ لوگ دیتے ہیں یہ جانور اپنے اسی لوگ کے ساتھ اتنے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں کہ جو بھی انہیں پہلی بار دیکھتا ہے اسے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے ان کے کوئی میک اپ کر دیا تو لیکن آپ بھی انہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو افریقہ کے زو کا چکر لگانا ہوگا نمبر تھری پینثر کیملین گرگٹ رنگ بدلتا ہے یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں لیکن گرگٹ اتنا رنگوی رنگی ہو سکتا ہے یہ آپ کو پینثر کیملین سے ملنے کے بعد پتا چلے گا ہم ایسا اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ عام طور پر ہمارے یہاں آس پاس پائے جانے والے گرگٹ جہاں بھورے یا ہلکے رنگ کے ہوتے ہیں وہیں پینثر کیملین کے شریر پر کئی رنگ ہوتے ہیں یہ اتنا شاتر ہے کہ اپنے آس پاس کے محول کو دیکھ کر اپنے شریر کا رنگ بدل لیتا ہے کئی بار تو اس کا یہ کارنامہ اتنا شاندار ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پاس پاس ہی موجود ہوگا لیکن آپ کو اس کے ہونے کا بھی احساس نہیں ہوگا پینثر کیملین کے بارے میں کہا جاتا ہے اسے اپنے شریر کا رنگ بدلنے میں کیول 20 سیکنڈ کا ہی سمیں لگتا ہے حیران کمال کی بات مکہ ایشیا اور یوروپ میں پائی جانے والی یہ مینڈرین ڈک اپنے پورے شریر کے لیے جانی جاتی ہے اس کے شریر پر موجود رنگ سے اتنا خوبصورت بناتے ہیں کہ دیکھنے والے اس کی طرف کھیچے چلے آتے ہیں بھلے ہی آپ اس کی گلاوی چوچ کی طرف دیکھیں یا اس کے رنگی رنگی شریر کو اور جب تک یہ آپ کی نظروں کے سامنے رہے گی آپ بھی اس پر سے نظریں نہیں ہٹا پائیں گے آپ کو بتا دے کہ یہ مینڈرین ڈک ہم طور پر چائنہ سے لے کر جاپان اور یا آدھی جگہ پر دیکھنے کو مل جاتی ہے لیکن ہمارے دیش کی بات کریں تو یہاں مینڈرین ڈک کو کافی دلہ پانا جاتا ہے بہت کم ہی ایسے موقع آتے ہیں جہاں مینڈرین ڈک بھارتیے چھیلوں کی شان بڑھاتی ہوئی نظر آتی ہے نمبر ون کوکو واسپ نورت امریکہ اور میکسیکو میں پائے جانے والی یہ واسپ اپنے شریر کے چلتے دنیا بھر میں پتنی الگ پہچان بنا چکی ہے اس کے شریر کا رنگ میٹرلی گرین یا بلو ہوتا ہے جو اسے سب سے الگ بناتا ہے آپ کو بتا دے کہ کوکو واسپ کے شریر کا یہ رنگ ان کے شریر میں پائے جانے والے میٹرلی کلیری مینس کے کارار ہوتا ہے جب یہ کوکو واسپ سورج میں نکلتے ہیں تو ان کا پورا شریع چمکنے لگتا ہے اور یہ پہلے سے بھی ادھیک خوبصورت دکھائی دیتے ہیں یہ کوکو واسپ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے پھولوں سے نکلنے والے رس کا استعمال کرتی ہیں لیکن جو بات کوکو واسپ کو خطرناک بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوکو واسپ دوسرے انسٹریاں کلیلو کے گھر میں اپنے انڈے دیتی ہے جب ان کے بچے باہر نکل کر بڑے ہوتے ہیں تو وہاں موجود کھانے کو ہی کھا لیاتے ہیں شاید یہ جان کر آپ کو حیرانی ہو پوری دنیا میں ان کوکو واسپی کل پچھت کر پھر جاتیاں پائے جاتی ہیں اور یہ دکھنے میں ایک سے بڑھ کر ایک ہوتی ہیں دوستو یہ تھے دھرتی پر پائے جانے والے خوچ گھجب کے اور خوبصورت جانور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اور دیکھتے رہیے ایسی انٹرسٹنگ اور ویڈڈ لائی ویڈیوز